اللہ پاک نے ہمیں بے شمار طاقتیں دی ہیں لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کرتے اور دنیا آخرت میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم معرفت نفس حاصل کریں کہ یہ حدیث بار بار بیان کی گئی من عرف نفس ہو فقد عرف رب جس نے خود کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچانا یعنی اے انسان تیرے اندر بے پناہ چھپی ہوئی طاقتیں ہیں اور ہمارا عنوان بھی ہے کہ discover your brands hidden power یعنی آپ discover کریں معلوم کریں کہ اللہ نے آپ کے دماغ کے اندر کتنی عجیب و غریب طاقتیں انسان کو عطا کی ہیں اور یقینا ہم لوگ انہیں استعمال نہیں کرتے اسی میں حضور فاق نے کہا کہ ایک گھنٹہ فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ ایک گھنٹہ بھی آپ نے فکر کیا آپ کی زندگی میں انقلاب آسکتا ہے دوسرے انسانوں کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں دنیا میں اصلاح کر سکتے ہیں یہ سارے امور جو ہیں آپ کی فکر سے ہیں اور اسی طرح سے discover your soul's hidden power جو اللہ پاک نے آپ کو روح عطا کیا ہے جو اس کے اندر بے شمار طاقتیں ہیں حتیٰ کہ پروردگار نے کہا قُلِ الرُوحُ مِنْ عَمْرَبِّ روح کو اللہ نے اپنی طرف نصبت دی ہے اے انسان یہ عظیم و شان نعمت ہے اس سے فائدہ حاصل کر تیری زندگی بدل جائے گی ایک عظیم انقلاب اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے ایک تو عظیم انقلاب معاشرے میں پیدا کر سکتا ہے اگر ان طاقتوں کو تُو discover کر لے معلوم کر لے اب دیکھئی وجہ کیا ہے کیوں ہم ان طاقتوں سے محروم ہیں ہمارے اندر ہیں ہمارے وجود کے اندر ہیں لیکن اس سے ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا روح ہمارے اندر ہے برین ہمارے اندر ہے ہم دوسری چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے زبان کو پیٹ کو ہاتھ کو پاؤں کو مگر فکر کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے سالوں گزر جاتے ہیں کبھی ہم نے ایک گھنٹہ بیٹھ کے فکر نہیں کیا جب حدیث کے لئے ایک گھنٹہ فضل کر ہوں ستر سال کی عبادت سے حفظل ہے کیوں وجہ کیا ہے اب یہاں مولا حسین علیہ السلام دعا عرفہ میں اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں انسان discover نہیں کر سکتا ستر سال ہو یا سو سال عمر ہو لیکن جب تک ہم اہل بیت کے فرامین پر قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے ہم کسی بھی روحانی طاقت کو discover نہیں کر سکتے حاصل نہیں کر سکتے محروم رہیں گے اور ایسے ہی قبر میں چلے جائیں گے ناکامی کے ساتھ لہٰذا مولا حسین کیا فرماتے ہیں کیوں ہم نہیں دیکھتے ہیں اب آرے اندر brain ہمارے اندر ہے mind ہمارے پاس ہے روح ہمارے پاس ہے مگر ان کی طاقتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے وجہ کیا ہے مولا حسین علیہ السلام فرماتے عمیت عین اللہ اکبر اندھی ہے وہ آنکھ وہ انسان ان کی باطنی آنکھ اندھی ہے کون وہ انسان دیکھ نہیں سکتا وہ انسان اندھا ہے brain کے powers کو نہیں دیکھ سکتا روح کی طاقتوں کو نہیں دے سکتا مولا حسین سے پوچھے کون اندھا ہے جو نہیں دیکھ سکتا فرمایا جو انسان خود کو خدا کے حضور میں حاضر نہ سمجھے اللہ گزستہ پروگرام میں بھی گفتگوی تھی اور مولا حسین نے اصل وجہ بتائی کہ جو انسان خود کو خدا کے حضور میں حاضر نہ سمجھے وہ اندھا ہے وہ اندھا ہے وہ mind کے powers کو discover نہیں کر سکتا وہ روحانی طاقتوں کو discover نہیں کر سکتا اگر discover کرنا ہے تو چابی یہی ہے جو مولا حسین بتا رہے ہیں کلید یہی ہے کی یہی ہے مفتاں یہی ہے کیا چابی ہے ان کمالات کی چابی کیا ہے مراقبہ مراقبے ذکر قرآن میں بہت ہوا ہم متوجہ نہیں ہوئے مراقبے کے بغیر یعنی جیسے ہم آج لوگ اس سے meditation کا نام دیتے ہیں کہ meditation کے ذریعے سے معمولی meditation کے ذریعے سے brain کے اندر اتنی طاقت آ سکتی ہے آپ cancer cells کو ختم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے چالیس یونسٹیوں میں body mind medicine کا department ہو چکا ہے اور یہی نکتہ جو ہے مولا حسین بتا رہے ہیں کہ مراقبے کے بغیر اندھی ہے وہ آنکھ یعنی قلب کی آنکھ اندھا ہے وہ انسان اس کا دل اندھا ہے جس کے پاس مراقبہ نہیں مراقبہ کیا ہے یعنی خود کو خدا کے حضور میں نہ سمجھنا